ایک مریض آئے میرے کوئیٹا ادھر سے اپنا بلوچستان سے تو اللہ کی بندی جو ہے نا وہ کافی سب جب سے بیٹھتی مجھے دیکھتی جا رہی تھے مجھے ایسی میں رین میں بولا میں نے بولا بی بی میں نظر لانی ہے میں نے ایسی اس کو بولا آپ یقین جانیں کہ مجھ کو نظر لگی تو چند گھینٹوں میں میں جب ہوسپیٹل پہنچا تو اتنی دیر نہیں تھی یہ ڈاکٹر سارے جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے کپڑے نہ کاٹتے اور اگر دیر لگاتے نہ یہاں نس ڈھوننے کے لیے تو آپ پھر مر جاتے ہیں پھر انہوں نے میرے یہاں فوری طور پر سراخ دو کر کے یہاں سے انہوں نے اندر پانی بھیجنا شروع کیا تو جا کر پھر جا کر دو تین گھنڈے کے بعد میں بچا نظر ہوتی ہے نظر نبی پاکستان فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں اگر آپ نے فیل کیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے سار میں درست شروع ہو گیا ہے کیا آنے شروع ہو گیا ہے تو کچھ کیا لگتا ہے کوئی بھی اب وہاں سینکڑوں بندوں میں سے ہم کس سے کہیں گے دیکھیں حکم تو یہ ہے نا کہ ایک نظر لگانے والا اس کو پتہ ہے کہ میری اس کو نظر لگ جاتی ہے تو شریعت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بغیر مانگے اس کو پانی دے دے کہ یار یہ وضو کا پانی لے جاؤ اس سے تم گسر کر لینا جیسے وہ حدیث میں ہے کہ حضرت سحل کو نظر لگی حضرت عامر بن ربیہ کی تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو ڈانٹا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں بھائی کو حلاق کرتے ہو کیوں نہیں تم نے اس کے اوپر برکت کی دعا پڑھی کیوں نہیں کہا اللہ مبارک علیہ کیوں نہیں تم نے کہا ماشاءاللہ پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو گسر وضو کا پانی دو پھر اس نے جب اس پہ ڈالا تو اللہ نے اس کو شفا دی اب یہ تو ہو گیا دو صحابیوں کا واقعہ اب لوگ میں سے سوال کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صحابی کا پتہ چل گیا کہ اس کو عامر بن ربیہ کی نظر لگی تھی تو ہم تو اب سینکڑوں لوگوں سے اٹھ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا وَاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّا سُمَالْحَدْدَا نص تو مجود ہے وضوح گسل کی کوئی بھی بندہ تمہیں پانی دے دے کوئی نمازی آدمی اس کا پانی لے لیں بیوی شوہر سے لے سکتی ہے شوہر بیوی کا بچی کا لے سکتا ہے کسی شاگرد کا لے سکتا ہے میرے شاگرد ہے بڑے بڑے اللہ ان کو سلامت رکھے جو قابل ذکر ہیں جو علاج کر سکتے ہیں وہ کسی وقت آئیں گے استاد جی اپنا پانی دے کسی وقت میں اپنی شاگردوں کا عورتوں کا پانی لے کر میں اپنے اوپر ڈلوا لیتا ہوں بلکو ٹھیک اللہ کر دیتا ہے جو نظر لگ گی اس کو ابھی بھی اس کی ماں یا پاپ کوئی بھی آئے یا اس کے ذہن میں کوئی آتا ہے کہ فلاں ماسی میری پاس بیٹھی ہوئی تھی پہلے تو ہمیں جانا چاہیے صحیح انسانوں کی طرح بند سمر کے ہم جاتے ہیں زیور نہیں ہے تو مانگ کر لے جاتے ہیں جوڑا پرانا ہے تو نمہ مانگ کے لے گئے ہیں ہاں جی شو مار کے جانا ہے پھر وہاں جب ہوں پڑتی ہے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے میں نے ابھی آج پتہ نہیں کل میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شادی سے آئی کہ آنے شروع ہو گئے اب فوراں ہسپیٹل لے گئے صبح تک ڈاکٹروں جتنی رپورٹیں آتی ہیں اس میں گردے بھی ختم ہو گئے ہوتے ہیں اس میں خون میں بھی کینسل آ گیا ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ان ساری بیماریوں کا علاج اگر آپ اس وقت دیر نہ کریں دیر کریں گے تو پھر وہاں کام کر گیا شیطان نظر والا جو ہے آپ فوری طور پر کوئی بندہ اس کو اپنا غسل غزو کا پانی دے دے پہلے پورا غزو کرے پھر اس میں غسل کر کے وہ پانی جو ہے جسم کا ہر حصہ وہ ملے گا دگلوں کا چڑوں کا سارا حصہ مل کے وہ پانی اس کے اوپر ڈال دے اللہ کی رحمت سے وہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ ترہا اللہ کسی کو ایسی میش منہ ڈالے کبھی زندگی میں ایسا ہو تو آپ کر کے دیکھنا انشاءاللہ مریض بینٹلیٹر سے پڑا ہوا اٹھ کے آ جائے گا انشاءاللہ ترہا شب گریزاں ہوگی آخر جلوے پرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توہید سے